ایک جانب تو قاضی فائی زیسا پاکستان کے سابق چیف جسٹس اس وقت لندن میں موجود ہیں اور لندن میں ان کے ساتھ وہی ہو رہی ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے لندن میں موجود قاضی فائی زیسا نے پلٹ کروار کرنے کا فیصلہ کیا ہے چند گھنٹے پہلے لندن سے جو ویڈیو آئی جس ایونٹ میں وہ گئے تھے جس یونیورسٹی میں وہ گئے تھے اس کے باہر احتجاج ہوا اور جب نعرے لگ رہے تھے تو قاضی فائی زیسا جو ہیں وہ بہت واضح انداز میں گاڑی کے اندر دیکھے گئے کہ انہوں نے اپنا مو چھپایا ہوا تھا اور اپنا مو نیچے دیا ہوا تھا کہ وہ نظر نہ آسکے یہ مو چھپانے والے کون سے کام ہوتے ہیں جس کے بعد بندے کو مو چھپانا پڑتا ہے ذاتی طور پر میں ویسے آپ کو بتاؤں گاڑی میں ہوتے اور ایک ویڈیو بنتی کہ قاضی فائی زیسا گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قاضی فائی عیسیٰ کو لندن میں بھی زلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں پر بھی لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے کیونکہ اس نے جس طرح پاکستان میں عوام کے اوپر ظلم اور زیادیاں کی اب لندن میں بھی اس کو زلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ عمران خان کو سزا سنانے والے جج ابو علسنات زلکر نین کو بڑی سزا بھی مل گئی ہے آہستہ آہستہ یہ سب کیفرے کردار تاب پہنچ رہے ہیں جبکہ عمران خان کی رہائی اب یقینی ہو گئی ہے آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں برطانیہ نے پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور احتجاج کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آلدو وہ لندن میں موجود ہیں لیکن برطانیہ میں موجود جو پروٹیسٹرز ہیں یوں لگ رہا ہے کہ سسٹم اپنے خاص جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو مرضی اس کا لفظ یوز کر لیں مجھے سخت الفاظ میری زبان میں آ رہے ہیں لیکن سسٹم کے جو چٹے بٹے اس طرح کے ہوتے ہیں اور جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ سسٹم انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے اور احتجاج کرنے والوں کے والے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو سائفر میں سزا سنانے والے جج ابو الحسنات ذلقر نین کو پہلی بڑی سزا مل گئی ہے اور یہ جو جج صاحب ہے ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا چاہ رہا ہے ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن پہلے امپورٹن چیز فرسٹ ٹنگز فرسٹ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جیل میں جو حالت زار ہے اس کے عوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے پی ٹی آئی رانوما اور قومی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا ہے اور اچھا کھانا نہ جیل میں دیے جانے کی وجہ سے خان صاحب کو الٹیاں ہو رہی ہیں راول پنڈی میں ایٹی سری کے بار میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ میرے وارنگ گرفتاری جاری تھی اس لیے یہاں آ گیا چار شہروں میں آئی تاریخ تھی یہ سب میرے پر جالی کیسز ہیں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے ان کو الٹیاں ہوئی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ بشرا بی بی کی زمانت میرٹ پر ہوئی اور عمران خان بھی جلد میرٹ پر رہا ہوں گے اب اس سب کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کھانا پروائیڈ کیا جارہا ہے اس وہ ابھی بھی پرابلمیٹک ہے اور اس میں مسائل ہے پاکستان تحریک انصاف ان کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے اور یہ بہت سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ there is no deal بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہیں بھی رہا کرنا سسٹم کی مجبوری بن گیا ہوا تھا کیونکہ اور کتنے مقدمات قائم کرتے سسٹم تھک جائے گا لیکن یہ خود جو ہے نہیں اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان یا ان کے اہل خانہ یا ان کی پارٹی جو ہے I don't think کہ وہ تھکنے والے ہیں اچھا اب ذرا آجاتے ہیں قاضی پائی زیسہ صاحب والے معاملے پر قاضی پائی زیسہ صاحب ترکی گئے یہاں سے ٹرکی شئر لائن پر بیٹھ کر اور پھر ٹرانزٹ کے بعد لندن گئے قاضی پائی زیسہ صاحب نے ایک دن بھی نہیں گزارا پاکستان میں انہوں نے مکمل طور پہ اپنی ریٹائیمنٹ کے فوری طور پہ انہوں نے ملک سے باہر جانا مناسب سمجھا as per traditions لیکن قاضی صاحب کے ساتھ پاکستان کے ائرپورٹ سے جہاز سے لے کر جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم سب نے witness کیا لندن میں جب قاضی صاحب پہنچے گیٹوے کے ائرپورٹ پہ تو گیٹوے کے ائرپورٹ پہ اوورسیز پاکستانیز موجود رہے قاضی صاحب ائرپورٹ کے وہ جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے آپ arrival lounge ہوتے اس میں آئی نہیں بیٹھے رہے اندر تیم چار پانچ گھنٹے اور اس کے بعد قاضی صاحب پیچھے پتلی گلی سے نکل گئے کوئی پچھلے دروازے سے غالباً وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ الزام تھا کہ ہائی کمیشن کے لوگوں نے انہیں assist کیا پیچھے سے کہیں سے نکلوا لیا قاضی صاحب نے اب اس سب میں یہ تو سب کو پتا تھا کہ ایک event ہو رہا ہے اور اس میں قاضی صاحب نے شرکت کرنی ہے تو وہاں پہ پھر پروٹیسٹ ہوا اب لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائجیسا کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ اب یہ حملے کا لفظ جو ہے یہ بڑا important ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ گاڑی پر حملہ کر دیا گیا اب اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے مین سٹری میڈیا پر پہلے جو خبر چل رہی ہے وہ سن لیں لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائجیسا کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نے حملہ کرنے والوں پر مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروائے جائے گا اور سکوٹلینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی یعنی کہ مقدمے کے اندراج کی جو درخواست ہے وہ diplomatic جو پاکستان کے پاس آپ کہہ لیں کہ ایک right ہے اپنا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے سفارتی سطح پر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یہ مقدمہ قائم کروائے گی سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جی قاضی فائزیسہ پر حملے کے دوران پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور بہت وہ یہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ جی اس طرح سے پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تو قاضی فائزیسہ صاحب جو کہ ایک ریٹائر جج ہیں انہیں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کیوں پروائیڈ کی گئی یہ سوال تو اپنی جگہ پر رہے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری گاڑی کو نقصان پہنچا ہے اب اس سب کے اندر اس سے بھی بڑی development یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقلی صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آگئے ہیں ایک جانب وزارت خارجہ میدان میں آگئی تو بہن دوسری جانب وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی میدان میں آگئی ہے محسن نقلی نے لندن میں سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کی گاڑی پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے حکام کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے وزیر داخلہ محسن نقلی نے اپنے بیان میں کہا کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ قابل مضمت ہے محسن نقلی نے کہا کہ حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف پاکستان میں بھی ایف آئی آر درج کر کے مزید کاروائی آگے بڑھائیں گے ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہیں وہ منسوک کیے جائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت فوری منسوک کرنے کی کاروائی ہوگی یعنی وہ پاکستانی سٹیزنز بھی نہیں رہ سکیں گے شہریت منسوکی کا کیس منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے گا کسی کو بھی ایسے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یعنی وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے قاضی صاحب کے لیے اپنی خالشات کا اظہار کر رہے تھے تو جی اب ان کی وفاقی کابینہ شہریت تک منسوک کر دے گی وہ پاکستانی نہیں کیونکہ انہوں نے توہینے قاضی کر دی مطلب خدا کا خوف کریں لیکن چلیں اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وطیرہ رہا ہے ان کے ساتھ جس وکیل نے مصطفیم صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت کے اندر تلق کلامی کی تو بعد میں انہیں ایف ایئے نے پکڑا ان کا سکل کرش کر دیا وہ ابھی بندوں کو پہچام نہیں پا رہے قاضی صاحب کا بغز قاضی صاحب کا اناد قاضی صاحب کی منتقم المزاج ذہنیت یہ پوری قوم جانتی ہے پورا ملک جانتا ہے اب اس طب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسی چیزیں ہو جائیں گی حکومت ویسی جاگ گئی ہے اویسلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی اس میں رضا منتی ہوگی تو وہاں پہ ہائی کمیشن ایکٹیو ہو گیا یہاں پہ محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہو گیا اور میں نے جو کہا نا اپنے جو ایسٹس ہیں انہیں پروٹیکٹ کرنا سسٹم کے لئے بہت ضروری ہے اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو احتجاج ہوا ہے اس میں مکمل طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے رانماء اور سب نے اپنا وہاں پر پروٹیسٹ کیا آئی تنگ کہ اس میں ان لوگوں کے خلاف پاکستان میں یہ جو مرضی کریں برطانیہ میں کچھ نہیں ہوگا سکوٹلینڈ یارڈ کو یہ اپلیکیشن بھی دے دیں کیونکہ اس سے پہلے میاں نوازشیف صاحب کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹس ان کے لئے تو بچارے نوازشیف صاحب کے لئے تو یہ روز کا معمول ہے وہ تو اب ایمیون ہو گئے ہوئے ہیں دھیٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ روز پیش آتی ہیں اگر کچھ ہونا ہوتا تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی چیزیں آ جاتیں اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خم صاحب کے سزا سنانے والے جج ہیں ابو الاسنال ذلقرنین صاحب اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور امزیب نے ان صداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسنال ذلقرنین کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور آج پہلی بڑی سزا جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں جج صاحب کو ملیا اور ان کے رویے پر اس سے پہلے ہمائیوں دلاور صاحب جو ہے نا ان کے بالے سے بھی جو ریمارکس اور جو چیزیں آ چکی ہیں اور جو ایڈمنیسٹریٹیف جج اور جو معاملات رہی ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا ماہیوں دلاور صاحب کو یاد ہوگا تو جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں دلاور نہیں میں دلہر ہوں لیکن دلہری بات میں ہم نے دیکھ لی اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس میاں گل حسن اور امزیب آنوریبل جسٹس ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے انہوں نے کیا کہا ہے کہتے ہیں کہ حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے دو ججز نے ایم آئی ٹی کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائیفر کے ٹرائل میں دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح سے اس نے ٹرائل کیا پتہ نہیں اسلامباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں نہیں ہے یہ آدمی دھڑلے پہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون آپ کی اس کو سپورٹ کر رہی ہے ہم انصاف کرنے آئے ہیں ہم نے خدا کو جواب دینا ہے آج مطلب ججز صاحب کی بس ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھڑلے سے آدمی یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کا ٹرائل پوری دنیا نے دیکھا کہ آئے اسلامباد میں یہ بندہ چلا گیا ہم نے کہا اسے واپس بھیجو ہمیں نہیں ضرورت اس کی یہ جہاں سے آیا ہے وہاں پہ اسے واپس بھیجو اور ہمیں آگے جی ایسے پریٹنٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ آدمی نہ ہوا ابو لسنا زلکر نین تو جی اسلامباد میں انصاف ہی کوئی نہیں ہوگا اور انہوں نے جو آج الفاظ اور الفاظ کا چھنا ہو آپ نوٹس کیجئے گا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہتے ہیں کہ اسنات کے عدالت میں کیا کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں پہ یہ مسکنڈکٹ کر رہا ہے اس کا کوئی مسکنڈکٹ نیا نہیں ہے ہم نے پہلے بھی لکھا کہ اسے واپس بھیجا جائے دو ججز نے لکھا کہ اسے پورے واپس بھیجے جائے اس کی کارستانیہ ہم دیکھ چکے ہیں سائفر کیس میں سائفر کیس میں اس کی کارستانیہ یعنی کہ شرارت نے اور اس کا مسکنڈکٹ ہم دیکھ چکے ہیں سائفر کے ٹرائل میں دنیا میں اس طرح کا کبھی ٹرائل نہیں ہوتا جس طرح اس نے ٹرائل چلایا اور وزارت قانون اس کے پیچھے کھڑی ہے اس لیے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ہم انصاف کرنے آئے ہیں ہم نے خدا کو بھی مو دکھانا ہے تو آج ابو الاسنات ذلقرنین کے ساتھ جو اسلام ادائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے جو ریمارکس دیئے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے ایک تمغہ اور میڈل ہے لیکن یہ ایک جانب اس چیز کو بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ اسے کیوں نہیں بھیجا جارہا واپس اس کی وجہ پھر سب کو پتا ہے پیچھے ہاتھ ہوتے ہیں اور اپنے سپورٹ کرنا ہوتا ہے جو یوز ہو رہے ہیں جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ابھی بھی پورا نظام آویلیبل ہے قاضی کا یہ پلٹ کروار ان سب کیوں پر ہم سب نے دیکھ لیا ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے لندن میں بھی مو چھپاتا پھر رہا ہے اور لندن میں بھی موقیم پاکستانیوں نے قاضی کا جینہ محال کر دیا ہے قاضی پر لندن میں بھی لوگ لانتے بیج رہے ہیں جبکہ عمران خان کو سزا سنانے والے جج ابو حلسنات ذلکرنین کی آج وہ تاریخی بیجتی ہوئی جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب انصاف کے ترازو میں بھیر پھیر کی جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج اس کے ساتھ ہوا ناظرین آپ قاضی اور جج ابو حلسنات ذلکرنین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ